موسیقی تھانے کے سامنے پہنچ کر میں نے اپنی گاڑی ایک جانب تھانے کی بیرونی دیوار کے ساتھ پارک کر دی رسول اگ بی بی کو میں نے گاڑی میں بیٹھے رہنے کی تاقید کی پھر اپنا بریف قیس اٹھا کر گاڑی سے باہر آ گیا جنوری کے مہینے میں شام جلدی ہو جاتی ہے اس وقت شام کے ساڑھے پانچ پچھ چکے تھے سورج گروہ بونے میں بہت کم وقت باقی رہ گیا تھا میں تھانے کے اندر پہنچا تو معلوم ہوا کہ ایس ایچو صاحب تشریف نہیں رکھتے میرے لئے یہ کوئی نئی اطلاع نہیں تھی اکثر تھانوں میں تھانے ان چار صاحبان عام طور پر شام کے بعد ہی تشریف لاتے ہیں میں سیدھے ہٹ مہرر کے پاس چلا گیا اسے تھانے میں اپنی آمد کی وجہ بتائی تو وہ ایک مخصوص انتاز میں بولا ایس ایچو صاحب تو ابھی نہیں آئے آپ ان کے انتظار کر لیں میرے نام مرزا مجد بے گاڑو کیٹ ہے میں نے اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا میرو کی مانے مجھے اس کا وکیل مقرر کیا ہے میں میرو سے مقالت نامہ سائن کروانے ہی آیا ہوں اس معمولی سے کام کے لیے ایس ایچو صاحب کی کیا ضرورت ہے میرو قتل کا ملزم ہے جناب وکیل صاحب اس نے مجھے قانون پڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ہم نے اس کا ریمان لے رکھا ہے ابھی ہماری تفتیش مکمل نہیں ہوئی آپ اس سے عدالت کے کمرے میں ملاقات کر لیجئے گا جناب وہاں بھی مل لوں گا میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا ابھی تو یہاں پر ملنا ضروری ہے خیر تھوڑی سی بحث و تمہیز کے بعد ہیڈ مہرر نے ایک کاسٹیبل کی موجودگی میں مجھے میرو سے مختصر ملاقات کی اجازت دے دی پولیس والوں کو اپنے دام بلانے کیلئے بعض اوقات عجیب و غریب حت کرنے بھی آزمانہ پڑتے ہیں جن پر اگر علایدہ سے ایک کتاب مرتب کی جائے تو بلا شبہ یہ ایک دلچسپور حیرت انگیز کتاب ثابت ہو سکتی ہے بہرحال میں اس صورتحال کا عادی ہو چکا تھا چنانچہ یہ میری لئے کوئی نئی بات نہیں تھی میرو حوالات میں سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا رسنے الیکس لیک کے بعد میں نے بریف کیسنے سے وقالت نامہ نکالا پھر ایک بالپین میرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہاں پر دس خط کر دو میں نے وقالت نامہ پر ایک مخصوص جگہ پر انگلی رکھی میرو ایک لمحے کے ہچکچایا میں نے اس کی ہچکچاہت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تمہاری ماں نے مجھے جو کچھ بتایا اس کی روشنی میں میں نے تمہارے وقالت کی حامی تو بھر لی ہے لیکن میں نے جان بوجھ کر اپنا جملہ ادھورہ چھوڑ دیا تھا وہ چونک کے میری جانب دیکھنے لگا وہ بیس اکیس سال کا ایک گبرو جوان تھا انتہائی خوبصورت نہ صحیح لیکن وہ قبول صورت موجبان سرور تھا وہ یقینی طور پر ایک سیدمت شخص تھا مگر پولیس کی مہنمانوازی نے اس کے حالت بگاڑ دی تھی اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ویرانی جھانک رہی تھی اس کے چیرے پر خوف نے ڈیرہ ڈال رکھا تھا جب وہ بولا تو اس کی آواز میں بھی اس خوف کی جھلک بڑی واضح محسوس ہو رہی تھی لیکن کیا وکیل صاحب وہ دستخط کر چکا تو بولا میں نے دیکھا اس نے دستخط کے نام پر اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑوے بال پین سے چند کیلے مکوڑے بنا دیئے تھے جس سے سافظہر تھا کہ پڑھنے لکھنے کے معاملے میں وہ گورا ہی تھا میں نے کہا میں تمہاری ذبان سے سرسننا چاہتا ہوں حالانکہ رسولین بی بی کی بپتہ سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرو بے گناہ تھا اور باقی اسے کسی سوچے سمجھے منصوبے کے دہت پھانسا گیا تھا اگر مجھے کہیں گڑھ بڑھ کا احساس ہوتا تھا تو میرو کی وقالت کیلئے اپنے رضا مندی کا اظہار ہرگز نہ کرتا میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ قتل میرو نے نہیں کیا ہوگا مگر عدالت دل کی گواہی کو تسلیم نہیں کرتی وہاں تو ٹھوس دلائل سے اپنی بات کو ثابت کرنا پڑتا ہے اسی لئے میں میرو کو مزید ٹھولنا چاہتا تھا تاکہ مجھے کچھ ایسے اشارے مل سکے جن کی مدد سے میں اس کیس کو بہتر طور پر آگے بڑھا سکوں وہ سوالے نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا میں نے پوچھا جس رات ملک نوازلی کو قتل کیا گیا تم کہاں تھے میں نے ملک صاحب کو قتل نہیں کیا دناب وہ اٹک اٹک کر بولا کہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے میں نے نرمی سے کہا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم اس وقت کہاں تھے میرے لئے یہ جاننا بہت ضروری ہے وہ تو زبزب کا شکار نظر آ رہا تھا میں نے اس کا حسنہ بڑھایا اگر تم خود کو فانسی کے پھندے سے بچانا چاہتے ہو تو مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرو تمہاری ماں نے بتایا کہ تم نے پولیس کو بھی نہیں بتایا کہ ملک صاحب کے قتل کے وقت تم کہاں تھے جائے واردہ سے تمہاری غیر موجود کی ظاہر ہونا ضروری ہے مجھے یہ بات ثابت کرنا ہوگی ورنہ تم تو سیدھے سیدھے فانسے ہوئے ہو تمہاری ماں بھی اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ جس خنجر سے ملک صاحب کو قتل کیا گیا ہے وہ تمہاری ملکیت تھا حالات و واقعات بھی تمہاری ہی طرف اشارہ کرتے ہیں دورز پیشتر تمہارا ملک صاحب سے شدیت نے جھگڑا بھی ہو چکا ہے تمہارا یہ جھگڑا ملک صاحب کو قتل کرنے کا ایک معقول جباز سمیلے جا سکتا ہے بلکہ مقتول کی بیوہ نے یقین ظاہر کیا کہ تم ہی نے اس کے شعور کے قاتل ہو اب پولیس کو کیا پڑھی ہے کہ وہ تمہاری موجودکی میں کسی اور کو قاتل کو تلاش کر دی پھرے اگر تم نے زبان نہیں کھولی اور مجھے حقائق سے آگا نہیں کیا تو میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا میری بات اس کی سمجھ میں آگئی وہ تھوک نگل کر بولا جب ملک صاحب نے بنگلے میں میرے داخلے پر پبندی لگاتی تو میں اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا تھا تمہارا دوست کہاں رہتا ہے اس کا نام کیا ہے وہ منظور کالونی میں رہتا ہے میروں نے بتایا اس کا نام مظفر علی ہے میں نے پوچھا کہ مظفر علی اس بات کی گواہی دینے کے لئے تیار ہو جائے گا کہ واردات کے وقت تم اس کے گھر میں تھے اس کے چہرے پر الجن کے آثار نمودار ہوئے مجھے یوں محسوس ہو جیسے وہ کوئی بات بتانا چاہتا ہے لیکن پھر کچھ سوچ کر ارادہ بدل دیتا ہے میں نے گفتگو کا موضوع بدلتے میں پوچھا مظفر علی کے گھر میں اور کون کون ایک وارٹر میں اکیلہ رہتا ہے ملک نواز علی کا بنگلہ پی ای سی ایجیس میں تھا منظور کالونی وہاں سے کچھ زیادہ دور نہیں تھی میں نے سوال کیا فاردات والی رات تم مظفر کے گھر میں ہی رہے تھے یہ اس کے ساتھ کسی وقت باہر بھی گئے تھے میرے ارمہ یہ بات آ چکی تھی کہ میرو چوری کے کیس میں ایک تو بار تھانے بھی جا چکا تھا یہ بات مجھے رسول علی کی زبانی پتہ چلی تھی مظفر علی کے تذکرے نے میرے ذہن میں ایک شک پیلا کر دیا تھا میں اس شک کو دور کرنا چاہتا تھا میں نے پوچھا تمہارا دوست مظفر علی کیا کام کرتا ہے میرو کا رنگ فق ہو گیا میں سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے میرو نے پریشان لہجے میں بتایا وہ کوئی مستقل کام تو نہیں کرتا جی جو بھی کام مل جا کر لیتا ہے اس لرہ تم دونوں ایک ساتھ کام پر گئے تھے نا میں نے اس کی مدد کی اور تم اس کی باتوں میں آگئے پر تم دونوں نے مل کر میں نے اپنی بات ادھولی چھوڑ کر سوال نگاہوں سے میرو کی جانب دیکھا میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا وہ بولا میں نے اسی دن چوری سے توبہ کر لی تھی وکیل صاحب جب ملک صاحب مجھے تھانے سے چھڑا کر لائے تھے مگر مظفر علی کے روپ میں شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا اور میں اس کے ساتھ چلا گیا میرا مقصد پورا ہو چکا تھا میں نے اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں پوچھا مظفر علی منظور کالونی میں کس جگہ رہتا ہے میرو نے تفصیل سے مظفر علی کا گھر بتا دیا میں نے وہ پتہ اپنے ڈائری میں نوٹ کرنے کے بعد کہا مظفر علی تمہاری اپنے گھر میں موجود کی گواہی دینے کو تیار ہو گیا تو یہ عدالت میں تمہارے حق میں ایک اہم نقطہ ہوگا اس سے مجھے تمہارا مقدمہ لڑنے میں کافی مدد مل سکتی ہے میرو کے چہرے پر پہلی بار میں نے اتمنان کی دھلک دیکھی و بولا رکیل صاحب میں رہا ہو جاؤں گا نا میں صرف کوشش کرنے کا وعدہ کر سکتا ہوں میں نے تسلی آمیز لیجے میں کہا کوئی سوچتے ہوئے پوچھا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی تمہارا خنجر کس طرح قاتل تک پہنچ گیا تھا یہ جاننا بہو ضروری تھا کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکے کہ ملک صاحب کو جس خنجر سے قتل کیا گیا وہ میرو کی ملکیت تھا وہ یہ بات سرہ سر میرو کی مخالفت میں جاتی تھی تمہیں یاد ہے کہ تم نے وہ خنجر کس کو دیا تھا میں نے وہ خنجر کسی کو نہیں دیا تھا جناب وہ پرخیال انداز میں بولا مجھے اچھی طرح یاد ہے ہاں دو ہفتے پہلے کی بات ہے ماں نے میرے پاس خنجر دیکھ لیا تھا میں کپے تبدیل کر رہا تھا کہ اس کی نظر خنجر پر پڑ گئی اس نے مجھے بہت براہ بلا کہا وہ بھی سرزنش کر رہی تھی کہ اچانک چھوٹی بی بی نے اسے آواز دے کر بلا لیا چھوٹی بی بی سے میرو کی مراد بلکیس چاہاں تھی ملک نواز علی کی پہلی بی بی نعیمہ کو دونوں ماں بیٹے بڑی بی جی کے نام سے یاد کرتے تھے خنجر اس وقت ماں کے ہاتھ میں تھا وہ جلدی میں خنجر بھی اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی جب وہ خاصی دیر تک واپس کوارٹر میں نہیں آئی تو میں تیار ہو کر باہر چلا گیا میں نے سوچا تھا کہ رات کو ماں سے اس بارے میں بات کروں گا مگر رات کو میں نے جب ماں سے خنجر کا تذکرہ ہے کہ اس نے بتایا کہ اس نے وہ خنجر چھوٹی بی بی کو دے دیا ہے اور چھوٹی بی بی جی نے کہا ہے کہ وہ اس خطرناک چیز کو خود کہیں پھینک دے گی میں ماں کی بات سن کر خاموش رہا چھوٹی بی بی جی سے اس بارے میں بات کرنی ہے کہ مجھے محمد نہیں ہوئی اس کے چھرے پر اچانک ایک رنگ سا آ گیا اس رنگ میں ایک عجیب سا جوش محسوس کیا تھا میں نے شاید وہ کوئی چور جذبہ تھا جو ایک چور کی چھرے پر نمودار ہو گیا تھا جب مجھے پتا چلا کہ میرو نے پولیس والوں کو یہ بتانے سے انکار کر دیا ہے کہ وہ وارداتے والی رات کہاں تھا تو میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ یقینی طور پر وہ کسی ایسی جگہ مسلوپ رہا ہوگا جس کا وہ اظہار کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوگا پھر اس کے سابق شوق کے بارے میں جاننے کے بعد میرا ذہن چوری کی طرف گیا تھا اور اب میرو کی زبانی اس کی تصدیق بھی ہو گئی تھی مظفر علی کو گواہی کے لئے تیار کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا دوسری اہم بات میں میرو سے خنجر کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا اور اس سلسلے میں میرو نے جو کہانی سنائی تھی وہ اس کی ماں کے بیان سے مطابقت رکھتی تھی اب کوئی خاص بات باقی نہیں رہ گئی تھی جو میرو سے پوچھی جاتی اس لئے چند دس میں سوالات کے بعد میں وہاں سے چلا آیا میں جب واپس جا رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ ایس ایچو صاحب آگئے ہیں جاتے جاتے میں نے ان سے ملنا ضروری سمجھا اس طرح مجھے ایف آئی آر دیکھنے کا موقع مل گیا در حقیقت میرے لئے یہ جاننا ضروری تھا کہ ملزم پر کونسی دفعات لگائی گئی ہے اگرچہ یہ کام خاصا مشکل تھا لیکن بہران میں نے کسی نے کسی طور پر کر ہی ڈالا پولیس نے ملزم امیر بخشی اروف میرو کو دفعہ تین سو دو اور تین سو اسی پاکستان پینل کورٹ کے تحت گرفتار کر کے عدالت سے سات روز کا ریمانٹ حاصل کر لیا تھا دفعہ تین سو دو تو ملک نوازلی کے قتل کے الزام پر لگائی تھی جبکہ دفعہ تین سو اسی کے تحت میرو پر الزام لگائی گیا تھا کہ اس نے مقتول کے گھر سے ایک لاکھ روپے کے کرنسی نوٹ بھی چوری کیے تھے میں تھانے سے نکل کر اپنے گاڑی میں آ بیٹھا اس وقت تک اندھیرہ پھیلنا شروع ہو چکا تھا میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو رسولن بی بی نیبے چینی سے استفسار کیا وکیل صاحب میرا میرو چھوٹ جائے گا نا اس کی بڑی آنکھوں میں امید کی دیئے ٹمٹمہ رہے تھے میں نے کوئی جواب نہیں دیا خاموشی سے گاڑی کو وکیل صاحب میری دل میں تو جیسے پنکھی سے لگ گئے ہیں میں اندر ی اندر بری طرح تراب رہی ہوں اگر آپ نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا اللہ پر بھروسہ رکھیں میں نے تسلی آمیز لیجے میں کہا میں آپ کو عدالت سے انصاف دلانے کی پوری کوشش کروں گا پھر میں نے رسولن بی بی کو کوئی ضروری ہدایات دیں اور اسے ملک نوازلی کے بنگلے کے نظیر ٹراب کرنے کے بعد اپنے گھر کی راہ لیں مجھے اس کیس کی تیاری کیلئے بھی بہت سے ضروری کام کرنا تھے پھر پورے کیس کا باریک بینی سے متعلق بھی کرنا تھا میں جانتا تھا کہ آئندہ دو تین روز مجھے بہت مسروف رہنا تھا پولیس نے پانچوے روز عدالت میں چالان پیش کر دیا پولیس کیلئے یہ ایک روخہ پھیکہ کیس تھا میرو کی بجائے اگر کوئی موٹی مرگی ان کی ہتھیں جڑی ہوتی تو مزید سات روز کا ریمانٹ دلیا جا سکتا تھا ریمانٹ کا دورانے پولیس کے کسی سنہری دور سے کم نہیں ہوتا اور اگر آسامی کوئی مالدار قسم کی ہو تو ان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں ظاہر ملزم کے صاحب حیثیت لوہیکین اسے پولیس کی تفتیش سے بچانے کیلئے اپنی جانب سے کوئی قصر اٹھانے ہی رکھتے میرو نے میری ہدایت کے مطابق اقبال جرم کر لیا تھا میں نے اسے تاقید کی تھی کہ اگر پولیس کی مزید مہمانوازی سلط فندوز ہونے کا مون نہیں ہے تو بھلائی اسی میں ہے کہ اس کے حسب منشاہ بیان دیا جائے وصورت دیگر وہ یہی کام اپنے مقبول عام روی جہت کنڈوں سے کرا لینے میں خاصی محارت رکھتے ہیں میری بات میرو کی سمجھ میں آگئی تھی اور وہ مزید مارپیٹ سے محفوظ رہا تھا پولیس کی کسٹڈی میں کیے گئے اقبال جرم کو میں عدالت کے کمرے میں ملزم کے مو سے نکلے ہوئے ایک جملے سے باطل ثابت کر سکتا تھا پولیس نے اپنے چالان میں قتل کا محرک محبت اور رقابت کو قرار دیا تھا میرو کی داستان عشق اب دل کی عدالت سے دنیا کی عدالت تک دراز ہو چکی تھی میں نے اپنا وقالت نامہ ماہ میرو کی درخواستے زمانت عدالت میں داخل کر دیا اس ثغاثہ کی جانب سے کوئی اینی شاہد عدالت میں پیش نہیں ہوا تھا البتہ مقتول کی بیوہ بلکیس جہاں مقتول کا بیٹا بھرکت اور چوکیدار بندو خان بطور گواہ وہاں موجود تھے ایک اور شخص تصدق حسین کا نام بھی گواہوں کی فیرست میں شامل تھا تصدق حسین مرک نواز علی کی رہائشگاہ کے اکمیں واقع ایک بنگرے کا چوکیدار تھا میں پولیس کو دیئے ہوئے گواہوں کی بیانات کی نکول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا پولیس کے تیار کردہ مشیر نامے کی ایک کافی میں پہلے ہی حاصل کر چکا تھا ساتھی پوس مارٹن کی ریپورٹ سے بھی آگاہ ہو چکا تھا اس ریپورٹ کے مطابق ملک نواز کی موت دس جنوری کی صبح چار سے پانچ مجھے کے درمیان واقع ہوئی تھی فنگر پرنٹس کی ریپورٹ میروہ کے حق میں جاتی تھی خنجر کے دستے پر پائی جنوری نشانات میروہ کے نشانات سے قدی مختلف تھے عدالت نے میروہ کے درخواستے زمانت مسترد کر دی مقدمے کی ابتدائی کاروائی مکمل ہونے کے بعد عدالت نے باقاعدہ اسمات کے لئے تاریخ دے دی میروہ کو جوڈیشل کسٹیڈی کے تحت جیل بھیج دیا گیا تھا اپنے ایک بالی بیان کی ساری ذمہ داری اس نے پولیس پر ڈال دی تھی میں عدالت سے باہر آئے تو میروہ کی ماں میرے ساتھ ساتھ تھی مکیل صاحب میروہ کو تو سزا ہو گئی اسے جیل بھیج دیا گیا ہے وہ روحانسی ہو رہی تھی آپ تو کہہ رہے تھے وہ رہا ہو جائے گا میں نے کہا میروہ کو عدالت نے سزا نہیں سنائی ابھی تو مقدمہ شروع ہوا ہے انشاءاللہ میں ایک دو پیشوں میں اس کی زمانت کرانے میں کامیاب ہو جاؤں گا رسولن بی بی اس دوران میں ملک نوازلی کے بنگلے کو خیر بات کہہ چکی تھی اور اپنے ایک رشتہ دار کی یہاں اٹھائی تھی عدالتوں سے بھی میرے چند مقدمہ ذریع سمات تھے رسولن بی بی کو رخصت کرنے کے بعد میں ایک دوسرے عدالت کی جانی بڑھ گیا آج کا دن مجھے بہت مصروف رہنا تھا پھر رات گھر جا کر بھی بیرو کی فائل کا مطالعہ کرنا تھا میں پیشی سے پہلے اچھی طرح تیاری کر لینا چاہتا تھا یہ میرا ہمیشہ سے معمول رہا تھا